اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے عبد المطلب کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا یعنی کہ نہ نفع کا نہ نقصان کا ہاں میرے مال میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لو یعنی کہ جو میرے مال سے چاہیے وہ لے لو اللہ کے ہاں میں تمہارا کچھ کام نہیں آنگا اسی طرح حدیث حضرت ابو حریرہ سے کہ جب یہ آراد نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آواز دی ٹھیک ہے بنی قاب بن لوئی کو بنو مرہ بن قاب ٹھیک ہے بنو عبد الشمس بنو عبد المطلب اور فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ یعنی کہ سب کو یہی بات کی اور کہا کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا البتہ جو حق قرابت ہے میں اسے حسام کے ساتھ نباؤں گا اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ آپ سلام قریش کی جماعت اپنی جانوں کو ایمان کے ساتھ آگ سے بچاؤ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا بنو عبد المناف میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا فاطمہ بنت محمد میرے مان میں سے جو چاہے لے لو میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا اب یہ بتانا یہ ان کو بتا کہ ہمیں بتانا مقصود بھی تھا اور ان کو بتانا بھی مقصود تھا یعنی کہ قرآن میں جب آ گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں اگر پکڑے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کام نہیں آئیں گے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو تحید ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اللہ پاک سے پناہ مانگیں قبر کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے شایطین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تھا فرمائے ایسی متیز ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ